اوڑا یہ نوری کا ڈپٹا یہ مجھے دے دے امیرل نے شاکت کو مار کیا مختارے کو ہاں زہر ہے جو اگر سرکار کے دیکھنے ہو اور چانے والوں کو السلام علیکم ایس بی ایس سلان کو اقبال کے ہوا کا سراخ تو مل چکا ہے مگر جو اسے ثبوت ملا ہے وہ ثبوت اسے حویلی تک لے جائے گا پیرل سائی کے بعد ثبوت حویلی میں منسٹر کا بیٹا بھی آیا ہے اپنی الیکشن کمبین کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے وہی تو ہے ایس پی ارسلان کی سابقہ محبت ٹراما جانس اسپینس اور دلچسپی سے بربور ہوتا جا رہا ہے وہاں ایس پی ارسلان بھی پیرل سائی اور میرل سائی کے قریب پہنچ چکا ہے میرل کا خاص آدمی مختارہ جو کہ اقبال کے اغواب میں ملوث ہے اور اس کی کان کی بالی جب ایس پی ارسلان کو ملتی ہے تو وہ اسے گرفتار کرنے حویلی پہنچ جاتا ہے اور وہاں حویلی میں منسٹر کا بیٹا حوام کو سبحان خواب دکھا رہا ہوتا ہے اسی ٹیم وہاں انٹری ہوتی ہے ایس پی ارسلان کی میرل سائی تو پہلے ارسلان کو دمکی لگاتا ہے کہ تمہاری حمد کیسی ہوئی آنے کی اور وہ کوشش کرتا ہے کہ مختارے کی گرفتاری نہ ہو سکے لیکن ایس پی ارسلان اسے گرفتار کر لے گا حویلی کے سرداروں کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر مختارے نے سب کچھ بول دیا تو ہمارا کیا بنے گا ایس پی ارسلان مختارے کو گرفتار کر لے گا ایس پی جب مختارے کو عدالت لے جا رہا ہوگا تو راستے میں میرل سائی مختارے کو چھڑانے کی کوشش کرے گا اب جہاں میرل سائی کی نظر ہے کہ کسی طرح ایس پی ارسلان کو محتل کر آیا جائے اور وہ اس کام کی سوارش کرے گا منسٹر سے جبکہ منسٹر کی ہی بہو ارسلان کی سب کا محبت ہے کیا وہ ارسلان کی مدد کرے گی میرل سائی جب مختارے کو ارسلان سے چھڑانے کی کوشش کرے گا تو وہاں ان دونوں کا ہوگا مقابلہ جہاں کوئی سپائی بھی زخمی ہوں گے میرل سائی منسٹر سے سوارش کر کے ایس پی ارسلان کو سسپنڈ کروائے گا سرداری بیگم نے بھی نوری کے لیے نئی چال چل دی ہے اور اب نکرانی کے ذریعے اسے زیر دینے کی کوشش کی جائے گی لیکن نوری یہاں سے بھی بچ جائے گی ایس پی ارسلان جب مختار ہوگا تو نوری بغاوت کر دے گی نوری کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ شوکت کو پیرل سائی نے مروا دیا ہے اب نوری کسی بھی ٹائم بغاوت کر سکتی ہے نوری بننے جا رہی ہے پیرل سائی کی گلے کی ہڈی اور اس کی بغاوت پیرل سائی کو اس کے انجام تک پہنچائے گی ایس پی ارسلان بھی کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے اپنی ڈوٹی جوائن کرے گا اور پھر سے سامنا کرے گا پیرل سائی اور میرل سائی کا جہاں تھانے میں اس کے وفدار سپائی ہیں وہاں حویلی کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا جاندار جیسا ایسا چوبی ہے جبکہ ایس پی ارسلان اس سے کہہ چکا ہے کہ تم نوکری سرکار کی کرتے ہو اس لئے وفداری بھی سرکار سے ہی دکھاؤ جبکہ آنے والی کی اس مزید ایکشن سے بھرپور ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چنل کو ضرور سسکرائب کرے گا